اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو لفظ باجی کا غلط استعمال ہمارے بڑوں کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ جگہوں کی تبدیلی سے الفاظ کے معانی تبدیل ہو جاتے ہیں جیسے لفظ گولی کا معنی اسلحہ کی دکان پہ مختلف اور میڈیکل سٹور پہ بلکل مختلف ہو جاتا ہے یہی لفظ گولی سائیکل کی دکان پہ جا کے بولا جائے تو یکسر مختلف معنی ادا کرے گا کبھی کبھی وقت کا بدلاؤ بھی الفاظ کے معانی بدل ڈالتا ہے لفظ موبائل موبائل فون کی ایجاد سے پہلے صرف متحرک کے معنی میں استعمال ہوتا تھا آج کل اس کا معانی بالکل بدل چکا ہے لفظ سکرین کبھی صرف پردے کے لیے استعمال ہوتا تھا اب دیگر معنی بھی رکھتا ہے یہ تو تھا الفاظ اور ان کے مفاہم کا قصہ اب موجودہ مسئلے کی طرف آتے ہیں وہ معاشرہ جو موتبر الفاظ کے معانی نیچ قسم کے متعین کر دیتا ہے دراصل اخلاقی اور فکری اعتبار سے زوال پذیری کا شکار ہوتا ہے اور یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہوتا ہے لفظ استاد اپنے معانی اور مرتبہ کے حساب سے کتنا معزز اور معتبر ہوا کرتا تھا آج کے دور میں ہم لوگ استاد اس آدمی کو کہتے ہیں جو اپنے اندر استرے جیسی صفات رکھتا ہو یعنی جرم پیشہ یا مکار آدمی کے لیے ہم لفظ استاد استعمال کر کے اس کے معانی نیچ کر چکے ہیں یار فلان بندہ بڑا استاد ہے لفظ بچی کتنا معصوم اور پاکیزہ سا لفظ ہوا کرتا تھا جس کے معانی سوچ کر ہی دماغ میں ایک تقدس کا احساس جاگتا تھا آج جس لڑکی کو عباشوں نے تارنا ہو مخصوص اسی کے لیے یہ بچی کا لفظ استعمال ہوتا ہے حالت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم اس لفظ کے معانی اتنے گرا دیں گے کہ بالآخر اپنی بہن بیٹیوں کے لیے یہ لفظ ہی ترک کر دیں گے اور یہ ہماری اخلاقی پستی کی انتہا ہوگی اب یہ لفظ باجی ہے جو آہستہ آہستہ تقدس کھو رہا ہے باجی دراصل ترکی زبان کا لفظ ہے جو اردو کے علاوہ پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے بھلے وقتوں میں گھروں کی ایک روایت تھی کہ جو اب بھی کہیں کہیں لجپال گھرانوں کے ہاں پائی جاتی ہے کہ مرد جس خاتون کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا اسے بیٹی یا بہن کا درجہ مل جاتا تھا اور پھر وہ اس کی عزت کا زامن ہوتا تھا سگے بھائی کی طرح غور کریں مو سے کچھ کہے بغیر کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دینے سے بھی مرد عورت کو بہن یا بیٹی کی طرح عزت دیتا تھا اور جسے مو سے بہن کہہ دیا جاتا اس کے لیے لازم تھا کہ اسے بہن سمجھ کر عزت دی جائے اب سوشل میڈیا پہ لفظ باجی کا تقدس ہم لوگ ختم کر رہے ہیں فیس بک پر عام مشاہدے کی بات ہے کہ جہاں کسی خاتون تک براہ راست رسائی ممکن نہ ہو وہاں لفظ باجی کا سہارا لیا جاتا ہے یہ مضحقہ خیز نہیں بلکہ قابل شرم بات ہے پہلے باجی یا بہن کہہ کر ان باکس تک رسائی حاصل کرنی اور پھر اپنی اوقات پہ آ جانا بیٹی، ماں، بہن وغیرہ جیسے لفظ آخری حد ہوتے ہیں جب ایسے الفاظ کا تقدس ہی برقرار نہ رہے تو رشتوں کا تقدس کہاں برقرار رہتا ہے رشتوں کے تقدس کو پامال ہونے سے بچائیں جسے بہن اور بیٹی کہیں اسے بہن اور بیٹی ہی سمجھیں بسورت دیگر آنے والے کل میں لفظ بہن اور بیٹی کا بھی وہی حال ہوگا جو ہم استاد پر بچی جیسے الفاظ کا دیکھ رہے ہیں لفظ باجی اور بہن حد سے زیادہ احترام کا متقاضی لفظ ہے جسے حد سے زیادہ احترام دے سکتے ہیں اسی کو بہن کہیں اور کبھی بھی رشتوں کے تقدس سے خیانت مت کریں اللہ کریم ہم سب کو رشتوں کو صحیح طرح سے سمجھنے نبھانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ